سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید ہے آپ تمام حضرات بخیر وعافیت ہوں گے جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بات ہے کہ کل سانج جولائی دوہزار اکیس پر روزیبود فلمی دنیا کے ایک مشہور شخصیت جناب دلیب صاحب عرف یوسف خان صاحب کا انتقال ہوا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج ہونی کا ایک اللہ والے بزرگ سے ایک عالم دین سے ملاقات کا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں لہذا اس کو بغور سماعت فرمائیں مہاراشتہ کے ایک عالم دین ہے مولانا محمود دریابادی وہ انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے اور خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جناب دلیب صاحب یوسف خان صاحب کا ایک مرتبہ ان کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں ان کے کسی چاہنے والے تھے انہوں نے مجھ سے بات کی اور وہ مجھے جانتے بھی تھے میں بھی انہیں پہچانتا تھا تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کیا حضرت مولانا شاہ عبرار الحق صاحب حردوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں تو میں نے کہا جی ہاں اور اس وقت حضرت ممبئی میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ دلیب کمار صاحب یوسف خان صاحب وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں مولانا شاہ عبرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے تو میں پریشان ہو گیا کہ میں حضرت سے کیسے کہوں کہ ایک فلمی اداکار آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اتنے میں میں ان سے کہہ نہیں پا رہا تھا تو انہوں نے خود یوسف خان صاحب نے فون لیا اور مجھ سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آہیستہ آواز سے سلام کیا میں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ بڑی محبت سے حضرت سے ملنا چاہتا ہوں امید ہے آپ ملاقات کروا دیں گے تو محمود دریابادی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی ملاقات تو کروا دوں گا اس کے بعد وہاں سے فون کٹ ہو گیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں حضرت سے کیسے کہوں کہ ایک فلمی اداکار آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں حضرت کے جو ایک پاس رہتے ہیں ان سے بات کی تو وہ بھی حمت نہیں کر رہے تھے تو ایک اور حضرت کے بہت زیادہ قریبی ساتھی جو حضرت کی مزاج کو جانتے تھے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ جیسے مجلس ہوتی ہے اسی مجلس میں دلیب کمار صاحب کو بلوالے وہاں پر حضرت سے ملاقات ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ ان کا مقصد خصوصی ملاقات حضرت سے تنہائی میں کرنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی میں کروا دوں گا اس کے بعد انہیں وقت دے دیا گیا مغرب کے بعد جناب دلیب کمار صاحب حضرت کی مجلس میں آئے وہاں پر حضرت کی مجلس میں جب آئے تو لوگوں نے بتایا دلیب کمار صاحب آئے ہیں تو حضرت کے چہرے پر ذرا برابر بھی جیسے کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میری مجلس میں فلاں آئے ہیں لیکن حضرت نے کہا کہ ان کو بلالے تو جب مجلس میں آئے تو وہاں پر نات خانی چڑھ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نات پڑھی جارہی تھی سنی جارہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں پر دلیب کمار صاحب آئے اور جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت سے ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کے بعد وہ باہر نکل گئے جناب دلیب کمار صاحب اور حضرت سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے تھے تو میں نے جا کر ان سے کہا جن کی وجہ سے حضرت کی ملاقات تے ہوئی تھی میں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ تنہائی میں بھی ان کی ملاقات ہو جائے گی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تھوڑی دے انتظار کریں ضرور ہو جائے گی تو انہوں نے جا کر دلیب کمار صاحب کے متعلق حضرت مرشاہ عبرار الحقصر عمطلالی سے کہا کہ تنہائی میں آپ سے دلیب کمار ملاقات کرنا چاہتے ہیں حضرت نے کہا کہ پہلے جنہیں ملاقات کے لئے وقت دیا گیا ہے ان سے ملاقات ہوگی پھر بعد میں ان سے ملاقات ہوگی اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو تمام لوگ مسجد چلے گئے اس کے بعد پھر نماز کے بعد حضرت نے دلیب کمار صاحب کو بلوایا تقریباً ملاقات ہونے کے بعد جب دلیب کمار صاحب حضرت کے کمرے سے باہر نکلے تو چہرے پر بڑی بشاشت اتمنان سکون چین تھا جیسا کسی نے اپنے دکھ کو اپنے دل کے غم کو ایک بزرگ کے پاس پیش کیا ہو اور بزرگ نے ان کے اس غم کا مداواہ کیا ہو اور ان کے تسلی دی ہو جس طرح سے چہرے پر ان کے بشاشت اور سکون اتمنان تھا تو یہ واقعہ ایک عام واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی شخصیت کا واقعہ ہے جس نے فلموں میں کام کیا ہے اور بڑا نام کمایا ہو اور جن کو فلموں میں شامل کرنے کے لئے لوگ تڑپ جاتے تھے کہ یہ ہماری فلم میں کام کریں بلکہ معلوم ہوا ہے کہ ہالی ووڈ سے بھی ان کو زبردست آفر آئے تو انہوں نے ٹھکرا دیا تو ایسی شخصیت کا ایک اللہ والے سے اتنا عاجزی وہ ان کے ساری کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے خود جانا اور انتظار کرنا انتظار کرنے کے بعد پھر ان کے پاس جا کر ملاقات کر کے بڑے اتبیران و سکون کے ساتھ آنا اور پھر ملاقات کرانے والوں کا شکریہ دا کرنا یہ معاملی بات نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے جو اللہ والوں سے دلیپ صاحب محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہوگی ایک اور واقعہ بھی سننے کو ملا کہ سن 1998 میں یعنی 1998 میں سائرہ بانو جو دلیپ کمار صاحب کی اہلیہ ہیں وہ مصورات کی جماعت میں گئی ہوئی تھی تو ان کو دیکھنے کے لئے تقریباً محلے کی سات سو خواتین مصورات جمع ہوگئی تو اس طرح سے ان کا تعلق اللہ والوں سے تھا اور دینداری کے ساتھ تھا امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی محبت کی بدولت ان کی مغفرت فرما دیں گے اور مغفرت فرما دی ہوں گے آپ حضرات بھی ضرور کمنٹ باکس میں جناب دلیپ صاحب کے لئے دعا مغفرت ضرور کریں اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں شیئر ضرور کریں آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کے بل ایک آئکان پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ